بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں مصنف الرحمن الرحمن الرحیم وَهَاذَا بِنَاءٌ عَلَىٰ أَصْلٍ آخَرَ وَهُوَا أَنَّ الْخَلْفِيَتَ فِي تَقَلُّمِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا فِي الْحُقْمِ اور یہ اختلاف کی بنیاد ایک دوسری اصل پر ہے اور وہ یہ ہے کہ بے شک مجاز کا خلیفہ ہونا امام آزم کے ہاں تکلم میں ہے اور صاحبین کے ہاں حکم میں ہے یعنی اَنَّ الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ بَيْنَا بِحَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَصْوَحِبَيْبِهِ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَبْنِيٌ عَلَىٰ أَصْلٍ آخَرَ مُخْتَلَفٌ فِي مَا بَيْنَهُم یعنی کہ بے شک مذکورہ اختلاف جو امام آزم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہے اور صاحبین رحمہ اللہ کے بیچ میں ہے یہ مبنی ہے ایک دوسری اصل پر جو ان دونوں کے درمیان مختلف ہے جس میں اختلاف ہے وَهُوَا أَنَّ الْمَجَازَ خَلْفٌ لِلْحَقِيقَةِ عِنْدَهُ فِي تَقَلُّمِ وَعِنْدَهُمَا فِي الْحُقْمِ اور وہ دوسری اصل یہ ہے کہ بے شک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے امام آزم کے نظیق تقلم میں اور صاحبین کے نظیق حکم نے وَعَاذَا يَقْتَدِ بَسْتُن اور یہ اختلاف کچھ تفصیل کا تقاضہ کرتا ہے وَهُوَا أَنَّ الْمَجَازَ خَلْفٌ عَنِ الْحَقِيقَةِ بِالْإِتْفَاقِ اور وہ یہ کہ بے شک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے یہ بِالْإِتْفَاقِ ہے وَلَا بُتَّفِي الْخَلْفِ اَئِمْ يَتَصَوَّرَ وَجُودُ الْأَصْلِ اور خلیفے میں یہ بھی ضروری ہے کہ اصل کا وجود کچھ نہ کچھ متصبر ہو وَلَمْ يُوجَدْ لِعَارِدٍ اور وہ کسی آرز کی وجہ سے نہ پایا جاتا ہو وَحَاذَا بِالْإِتْفَاقِ اور یہ بات بھی بِالْإِتْفَاقِ ہے لَاكِنَّهُمْ اِخْتَلَفُ فِي جِهَتِ الْخَلْفِيَتِ لیکن صاحبین اور امام عاظم کا اختلاف خلیفہ ہونے کی جہت میں ہے فَعِنْدَهُ الْمَجَازُ خَلْفٌ عَنِ الْحَقِيقَتِ فِي التَّقَلْمِ اَيْ قَوْلَهُ حَاذَا ابْنِ مُرَادًا بِهِ الْحُرِّيَتَ خَلْفٌ عَنْ حَاذَا ابْنِ مُرَادًا بِهِ الْبُنُوَّتَ تو پس امام عاظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ تقلم میں ہے یعنی کہ کسی کا یہ کہنا کہ حاذہ ابنی اس سے مراد حریت لے رہا ہو تو یہ خلیفہ ہوگا حاذہ ابنی جس سے مراد بنووت بیٹا ہونا ہو فَتَشْتَالِتُ صحة التقلم بالحقیقت من حیث العربیت حتی يجعل مجازا عنہ تو پس تقلم کا صحیح ہونا حقیقت کے ساتھ اس حیثیت سے کہ عربی ہونے کے اعتبار سے یہ صحیح ہونا شرط ہے یہاں تک کہ اس سے مجاز بنایا جائے وَقِيلَ فِي تَقْرِیرِهِ اَنَّا حَاذَا اِبْنِ مُرَادًا بِهِ الْحُرِّيَةَ خَلْفٌ عَنْ قُولِهِ حَاذَا حُرٌ اور اس کلام کی تقریر میں کہا گیا ہے کہ حاذہ ابنی حالانکہ اس سے حریت مراد ہو خلیفہ ہے اس کے قول حاذہ حُرٌ کا تو یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں اصل میں یہ بات گزشتہ اس بات میں گزر گئی کہ حضرت امام آزم امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے درمیان اختلاف ہے کہ اگر حقیقت مستعملہ ہو اور مجاز متعارف ہو تو حضرت امام آزم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک حقیقت پر عمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک ایک روایت میں تو مجاز متعارف پر عمل کرنا ہولا ہے اور ایک دوسری روایت کے مطابق امم مجاز پر عمل کرنا ہولا ہے اب مصنف منار کہتے ہیں کہ امام صاحب اور صاحبین کے درمیان یہ اختلاف دراصل ایک دوسرے اختلاف پر مبنی ہے اور وہ دوسرے اختلاف یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک مجاز تکلم میں حقیقت کا خلیفہ ہوتا ہے اور صاحبین کے نزدیک مجاز حکم میں حقیقت کا خلیفہ ہوتا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ اور قائم مقام ہے اور یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ خلیفہ میں اصل کے وجود کا متصبر ہونا ضروری ہے کیونکہ خلیفہ ہونا ایک اضافی چیز ہے اور امور اضافیہ میں ایک کے تصور سے دوسرے کی وجود کا تصور خود بخود ہو جاتا ہے جیسے باپ اور بیٹا امور اضافیہ میں سے ہیں کہ باپ کی تصور سے بیٹے کے وجود کا اور بیٹے کے تصور سے باپ کے وجود کا تصور ہو جاتا ہے اسی طرح خلیفہ میں یہ بات ضروری ہے کہ اصل کا وجود متصور ہو یعنی خلیفہ اسی وقت خلیفہ ہو سکتا ہے جبکہ اس کا اصل موجود ہو مگر کسی عارض کی وجہ سے اس کو مراد نہ لیا جا سکتا ہو برحال یہ بات بھی متفق علیہ ہے البتہ خلیفہ ہونے کی جہت میں اختلاف ہے چنانچہ بانی اصول فقہ حضرت امام اعظم امام حنیفہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ مجاز تقلم میں حقیقت کا خلیفہ ہوتا ہے یعنی حقیقت کا تقلم اصل ہوتا ہے اور مجاز کا تقلم اس کا خلیفہ اور فرہ ہوتا ہے حتی کہ اگر کسی نے اپنے غلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا حاضر ابنی اور اس غلام کا نصب مولا کے علاوہ دوسرے آدمی سے معروف ہے اور غلام ایسی عمر کا ہے کہ اس عمر کا بچہ مولا کا ہو سکتا ہے مثلا مولا کی عمر چالی سال ہو اور غلام کی عمر پندرہ سال ہو پس اس کلام سے بنووت اور بیٹا ہونا مراد لینا تو حقیقت ہے اور حضوریت اور ازادی مراد لینا مجاز ہے مگر چونکہ غلام کا نصب مولا کے علاوہ دوسرے آدمی سے معروف ہے اس لیے اس کلام کی حقیقت کا مراد لینا تو متعذر ہے لیکن مجاز یعنی غلام کا ازاد ہونا مراد لیا جا سکتا ہے اور حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اللہ کے نزدیک مجاز چونکہ تقلم اعظم کے نزدیک عربیت یعنی ترقیب نحوی کے لحاظ سے حقیقت کے تکلم کا صحیح ہونا ضروری ہوگا یعنی اگر حقیقت کا تکلم ترقیب نحوی اور صرفی لحاظ سے درست ہو مگر کسی آرز کی وجہ سے اس کو مراد نہ لیا جا سکتا ہو تو کلام کو لغ ہونے سے بچانے کے لیے مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا یعنی مجاز پر عمل ہوگا اور اگر عربیت یعنی نحو صرف کے لحاظ سے حقیقت کا تکلم صحیح نہ ہو تو کلام لغ ہوگا اور مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا کیونکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجاز کی طرف رجوع کرنے کی جو شرط ہے یعنی عربیت کے لحاظ سے تکلم بالحقیقت کا صحیح ہونا وہ مفقود ہو گئی ہے برہل مذکورہ کلام حاضر ابنی چونکہ عربیت اور نحو صرف کے اعتبار سے درست ہے اور غلام کے معروف نصب ہونے کی وجہ سے حقیقی معنی کا مراد لینا متعذر ہے اس لئے حضرت امام آزم کے نزدیک اس کلام کے مجاز پر عمل ہوگا اور غلام ازاد ہو جائے گا تو حاصل یہ کہ حضرت امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاضر ابنی یہ وہ حاضر ابنی جس سے حریت اور ازاد مراد ہے خلیفہ اور مجاز ہے اس حاضر ابنی کا جس سے بنوبت اور بیٹا ہونا مراد ہے بعض حضرات علماء نے قول مذکور کی تقریر یوں کی ہے کہ حاضر ابنی حلانکہ اس سے حریت اور ازاد مراد ہو حاضر حرن کا خلیفہ ہے گویا حاضر حرن اصل اور حقیقت ہے اور حاضر ابنی حلانکہ اس سے حریت مراد ہے مجاز اور خلیفہ ہے تو خلاصہ یہ کہ تقریر اول کی بنا پر اصل اور حقیقت حاضر ابنی ہے بشرت کے بنوبت مراد ہو اور تقریر ثانی کی بنا پر اصل اور حقیقت حاضر حرم ہے جی طلب اکرام یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا اس کی وضاحت تھی جو آپ نے سمات کی اس کو اچھی طرح سمجھیں ابھی یہ اختلاف ہمارا باقی ہے جو ہندہ سبق میں انشاءاللہ مکمل کریں گے تو جتنا پڑ اس کو اچھی طرح سمجھیں اس کے خلاصے کو ریجسٹر پر لکھیں اور ان سوالات کے جوابات بھی دیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ امام اعظم اور صاحبین کا اختلاف دوسری اصل پر ہے وہ دوسری اصل کیا ہے اس کو تحریر کریں اور سوال نمبر دو یہ ہے کہ امام اعظم کے ہاں حاضر ابنی کس کا خلیفہ ہے اور کس اعتبار سے ہے اس کی وضاحت کریں اللہ تبارک وطاللہ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑا سنا اسے یاد رکھ کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجائن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم